نمشکار دوستوں تو آگے آنے والے لگ بگ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر یعنی ایک سے دو دنوں تک کس طرح کا موسم جو ہے وہ راجستان کے ویبین جلوں کے اندر جو رہ سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا بنگال کے اکھاڑی کے اندر جو لو پریسٹر سسٹم بنا تھا اس کا اثر آپ کو جو ہے وہ راجستان کے کافی جلوں کے اندر جو ہے وہ آج سے دیکھنے کو جو ہے وہ مل سکتا ہے اور جس کی وجہ سے بات کرے تو راجستان کے کافی جلوں کے اندر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ شروعات کرتے ہیں پوروی راجستان سے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر راجستانی جیپور سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ بارش کی گتیویدیاں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پوروی راجستان کے اندر آج ہونے کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے جس کے انترگت اگر بات کریں تو جے پور جلے کے اندر آپ کو ہلکی سے مدیم بارش کی گتیویدیاں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ جیسا کی انمان لگایا گیا تھا کہ پوروی رازستان کے باقی جلوں کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں لگ بگ 19 تاریخ سے جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اسی طرح کی یہاں پر جو ہے وہ پیٹ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے جس کے انترگت اکر بات کریں تو دھولپور کے اندر بھرتپور کے اندر اور ساتھی ساتھ بات کریں تو الور جلے کے اندر بھی ہلکی سے مدیم اور کچھ ستانوں کے اوپر تیز بارش کی گتیویدیاں آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے خاص طور سے بات کریں تو اجمیر جلے کے اندر بھی بارش کی گتیویدیاں کچھ تیز جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹونک کے اندر بھی اچھی بارش کی گتیویدیاں ہو سکتی ہے جیپور جلے کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اچھی بارش کی جو سنبھانا ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے دس سے پندرہ یا بیس ایم ایم تک کی بارش کی گتیویدیاں کچھ ستانوں کے پر ہو سکتی ہے لیکن ایسے اچھے تر کافی کم رہنے کی امید ہے ادھکتر ستانوں کے پر ہلکی سے مدھیم یعنی پان سے دس ایم ایم تک کی بارش کی گتیویدیوں کا جو انوان ہے وہ جیپور کے اندر ٹونگ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں جو اجمیر جلے کے اندر جو لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ بات کر لیں یہاں پر اگر دوسا جلے کی تو دوسا جلے کے اندر بھی اسی طرح کی بارش کی گتیویدیاں یعنی پان سے دس ایم تک کی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ کرولی اور سوائی مادوپور کے اندر بھی بارش کا جنمان ہے تو ہلکی سے مدھیم بارش کے روپے جو لگایا گیا ہے یعنی جیپور اور آسپاس کے جلے ہیں یا جیپور سنبھاگ کے اندر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ ہونے کا انمان لگایا گیا ہے تو یہ یہاں پر بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ رازدھانی جیپور اور آسپاس کے جلوں کے لیے جو وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے ساتھی ساتھ سیکر کے بھی موسم کی بات کریں تو یہاں پر جو وہ سیکر کے اندر بھی بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے ہلکی مدھیم چھترائی بارش کی گتیویدیاں یہاں پر جو وہ سیکر جلے کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کریں تو ناغور جلے کے موسم کے اگر اپ ڈیٹ کی بات کریں تو ناغور جلے کے اندر بھی بارش کی استیدیاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے خاص طور سے دکشنی ناغور کے اندر یعنی جو ازمیر سے سٹا ہوا علاقہ ہے پوروی ناغور یعنی جہاپور سے سٹے ہوئی علاقے کے اندر کچھ ستانوں کے پر تیج بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے جبکہ باقی چھتروں کے اندر بھی بادلوں کے آوجائے کی بیچ میں بارش کا جنمان ہے وہ یہاں پر ناغور جلے کے اندر جو وہ لگایا گیا ہے ساتھ ساتھ بات کی جائیں یہاں پر اگر جو ہے وہ دکشنی راولی کے یا پشمی راولی دکشنی پشمی راولی رینج کے جو چھتر ہیں یعنی اس کے اندرگت پالی کے اندر سیروہی کے اندر اور جالور جلے کی بات کریں پالی کے موسم کی سب سے پہلے بات کریں تو یہاں پر بھی بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ کچھ تیج بارش کے روپ میں آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ کھنڈ بارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ سیروہی کے اندر اور جالور جلے کے اندر بھی بارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے اور اچھی بارش کے گتوینیاں آپ کو جالور کے اندر شروہی کے اندر اشکے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے تو راجسمند جلے کے اندر بھیلوڑا جلے کے اندر ان جلوں کے اندر جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور سب سے زیادہ جو پربھاوی تولینوں والے جلے ہیں وہ لگ بگ جو یہی راولی رینج کی شیطر ہی رہ سکتے ہیں جس کے انترگت اگر بات کی جائے تو جالور کے اندر شروہی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں کچھ راج سمند کے چہتر بھیلوڑا کے چہتر اجمیر کے چہتر کچھ جو ہے وہ جیپور کے چہتر اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ دکشنی شیکر کچھ جو ہے وہ الور کے چہتر اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ کچھ ٹونک کے اتری چہتر یہاں پر جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں آپ کو کچھ تیج جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پر بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ان جلوں کے لیے موسم سے سمندیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہے ساتھی ساتھ بات کی جائے تو دکشنی راتستان کے اندر بھی یعنی ادھے پور جلے کے اندر بھی بارش کا جنمان ہے وہ کافی اچھی بارش کے روپ میں جو وہ لگایا گیا ہے یعنی اچھی بارش کی گتیوی دیں آپ کو جو ہے وہ ادھے پور جلے کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو ڈنگرپور جلے اور بانچوڑا جلے کے موسم کی بات کریں تو یہاں پر بھی بارش جو ہے وہ ہونے کا انمان لگایا گیا ہے دس سے پندرہ اور کچھ ستانوں کے اوپر اس سے بھی زیادہ بارش جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ادھے پور ڈنگرپور بانچوڑا اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو پرتاپگڑ اور چتوڑگڑ کے اندر بھی بادلوں کے آواز آئے کے بیچ میں بارش کا جنمان ہے وہ ان جلوں کے اندر جو وہ لگایا گیا ہے ساتھ ساتھ بات کریں تو دکشنی پوروی راجستان کے اندر یعنی ہڑوتی شیطر کے اندر بھی جو بارش کی استیتیاں ہیں وہ بنتی نظر آ رہی ہے جس کے انترگت اگر بات کریں تو کوٹا بندی بارات جلوار ان جلوں کے اندر بھی بارش کا جنمان ہے وہ لگایا گیا ہے یعنی جو پہلے سے انمان لگایا گیا تھا کہ پوروی راجستان کے اندر یا دکشنی راجستان کے اندر بارش کی استیتیاں اس کے ساتھ ساتھ میں دکشنی پوروی رازستان یعنی ہڑکتی شیطر کے اندر بھی بارش کی استیتیاں لگ بگ آپ کو انیس تاریخ سے دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اسی طرح کی یہاں پر جو وہ گتیوینیاں ہونے کا انمان لگایا گیا ہے تو یہ یہاں پر جو اپڈیٹ ہے وہ رازستان کے موسم سے سمندی جو نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کی جائے یہاں پر اگر اتری رازستان کی یعنی جس کے انترگت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویشیز طور سے بیکانیر سمباغ یعنی گنگانگر، ہنمانگر، بیکانیر اور چورو جلے کی بات کریں تو یہاں پر گنگانگر جلے کے اندر اور ہنمانگر جلے کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ سکیٹرڈ یعنی کھنڈ بارش کی گتیویدیاں جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے چترائی بارش کی گتیویدیاں یہاں پر گنگانگر، ہنمانگر کے اندر ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ تیج بارش کی سمباؤنا جو ہے وہ نہیں ہے لگ بگ جو ہے وہ پانچ ایم ایم تک کی ہلکی مدھیاں بارش کی گتیویدیاں یہاں پر جو ہے وہ کچھ سکتانوں کے اپر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کریں تو بیکانیر جلے کے اندر بھی خاص طور سے دکشنی بیکانیر کے اندر بارش کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے تو گنگانگر، ہنمانگر، بیکانیر کے اندر جو بارش کی سکتیتیاں ہیں وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ساتھی ساتھ بات کریں تو چورو جلے کے اندر بھی اگر ہم بات کریں تو چورو جلے کے اندر بھی اچھی بارش کا انمان ہے وہ کچھ سکتانوں کے اوپر لگایا گیا ہے لیکن بہت زیادہ لمبے چوڑے چترپل کے اندر یا بہت زیادہ جو ہے وہ بھاری بارش کی سمباؤنا یہاں پر جو چورو جلے کے اندر نہیں ہے لیکن ہاں تاپمان کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی کمی یہاں پر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے آگے آنے والے ایک سے دو دنوں کے اندر تو یعنی اوورول بات کے جائے تو گنگانگر، ہنمانگر، بکانیر، چورو، ان جلوں کے اندر بھی بارش کی جستیتیاں ہیں وہ بنتیوی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں یہاں پر اگر ہم پشمی رازستان کی جس کے انترگت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر جودپور جلہ، جیسل میر جلہ اور ساتھ ساتھ بات کریں تو یہاں پر بارڈ میر جلے کے موسم کی بات کریں تو جودپور جلے کے اندر بھی جو بارش کی استیتیاں ہیں وہ بنتیوی نظر آ رہی ہے خاص طور سے دکشنی جودپور کے اندر جو ہے وہ کچھ تانوں کے اوپر تیج بارش کی گتیویدیاں بھی آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی جودپور کے بھی جیتروں کے اندر بات کریں تو ہلکی سے مدھیم بارش کی قدیویدیاں جو ہونے کا انمان ہے ساتھی ساتھ بات کریں تو جیسل میر جلے کے اندر بھی جو ہے وہ اپ ڈیٹ بارش سے سمندید اگر بات کریں تو بارش کی استیتیاں جو یہاں پر چھترائی بارش کے روپے آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ لمبے چوڑے دائرے کے اندر بہت زیادہ تیز مسلہ دھار بارش کی سنباونہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہلکی سے مدھیم بارش یعنی پانس سے دس سمنم تک کی بارش کی استیتیاں جو کچھ سانوں کے پر یہاں پر جیسل میر جلے کے اندر بھی آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کریں تو بارڈ میر جلے کے کچھ دکشنی علاقوں کے اندر آپ کو جو ہے وہ کچھ تیز بارش کی قدیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو باقی بارڈ میر کے چھتروں کے اندر بھی جو بارش کانمان ہے وہ ہلکی سے مدھیم بارش کے روپ میں یہاں پر جو ہے وہ لگایا گیا ہے یعنی بات کریں تو جیسل میر ساتھی ساتھ بات کریں تو بارڈ میر کے اندر جوتپور جلے کے اندر ان جلوں کے اندر بھی بارش کی جستیتیاں ہیں وہ آگیانے والے سمیں کے اندر جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے سمبابنا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی اوورال دیکھا جائے تو پورے رازستان کے اندر آگیانے والے ایک سے دو دنوں کے اندر ہلکی کہیں مدھیم کہیں جو وہ تیج بارش کی گتویدیاں کچھ ستانوں کے پر آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے انترگت سب سے زیادہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو پرباویت ہونے والے چہتر ہیں وہ لگ بگ جو ہے وہ اراولی رینج کے چہتر اور اس کے ساتھ ساتھ میں دکشنی جو رازستان کے چہتر ہیں دکشنی پشمی رازستان کے چہتر ہیں وہ رہ سکتے ہیں ساتھ ساتھ باقی چہتروں کے اندر بھی جو ہے وہ سکیٹرڈ رینفول یا ہلکی مدھیم بارش کی گتویدیاں جو کچھ ستانوں کے پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے قارن بات کریں تو جن ستانوں کے اوپر تاپمان کاسطور سے اتری رازستان کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئے تھے تو وہاں پر تھوڑا سا جو وہ یہاں پر تاپمان نینترن کے اندر آ سکتا ہے تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو پیر دی گئی ہے آپ کے لئے ہیل فول ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد